دوستوں جب سے لطا منگیشکر جی کا دہانت ہوا ہے تب سے پورا بھارت شوک میں ڈوبا ہوا ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب امریکہ نے خریدا لطا منگیشکر کا گلہ جی ہاں دوستوں جانیں گے پوری خبر کی جانکاری لیکن اس سے پہلے لطا منگیشکر جی کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں لطا منگیشکر کے گلے کی سوریلی آواز کے جادو کے پیچھے کا رہسے کیا ہے یہ بھارتی جن مانس کے لیے شروع سے ہی اتسکتا کا وشے رہا ہے اس کے بارے میں کئی طرح کے قصے لوگوں کے بیچ میں سنے جاتے رہے ہیں اس میں سب سے مشہور قصہ رہا ہے کہ امریکہ نے لطا منگیشکر کا گلہ کئی لاکھ ڈالر دے کر خرید لیا ہے جو ان کے مرنے کے بعد ان کے گلے پر ریسرچ کریں گے کہ آخر ان کے گلے میں کون سی ایسی خاصیت ہے جو ان کی آواز اتنی سوریلی نکلتی تھی قریب چار دشک پہلے میرا بال من اس بات کو کبھی سوکار نہیں کر پایا بچپن میں میرا جگیا سو من کتنے ہی لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے آج میں نے گوگل کیا تو پتا چلا کہ ابھی بھی بہت لوگوں کو یہ جگیا سا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے چار دشک پہلے جو بات مجھے گاؤں کے لوگوں نے لطا منگیشکر کو مہان ثابت کرنے کے لیے بتائی تھی اس کو لے کر اب بھی لوگوں میں جگیا سا برخرار ہے اور لوگ گوگل کی تمام کوششن آنسر والی ویب سائٹ پر اس سوال کو پوچھتے ہیں اس طرح کی کفدنتیاں کیسے جنم لیتی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا محمد رفی کے بارے میں بھی ایک ایسی ہی کفدنتی سنی جو بعد میں حقیقت سے کوسوں دور نکلی گاؤں میں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار نوشاد صاحب کو ٹرین پکڑنی تھی وہ لیٹ ہو رہے تھے پلیٹ فارم پر ہر بڑی میں ان کا پیر ایک سوئے ہوئے بھکاری سے ٹکرا گیا نوشاد صاحب کے آگے بڑھتے ہی بھکاری نے گاتے ہوئے کہا کہ ارے جانے والے نوشاد صاحب نے آواز سنتے ہی اپنی یاترہ کینسل کر دی بھکاری کو سٹوڈیو لے آئے جو بعد میں محمد رفی بن گیا ہمارے نائکوں کے بارے میں ایسی کفدنتیاں ان کے سممان کے چلتے ہی نکل کر آتی رہی ہیں پاکستان نے کہا کہ لطا مانگیشکر دے دو کشمیر لے لو دشکوں سے آپ نے ایک اور قصہ سنا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی تھی کہ لطا مانگیشکر ہمیں دے دو اور پورا کشمیر ہم سے لے لو کہا جاتا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کو ایک لیٹر دیا گیا تھا اس لیٹر میں لطا مانگیشکر کو لے کر کہا گیا تھا کہ ہندوستان کشمیر رکھ لے لیکن لطا مانگیشکر کو پاکستان کو دے دیا جائے دراصل میں لطا مانگیشکر کی آواز کے دیوانیں ہندوستان میں ہی نہیں پاکستان میں بھی اتنے ہی رہے ہیں ان کے دنیا چھوڑ جانے کا غم پاکستان میں بھی ہے پاکستان سے بھارت آنے والے تمام لوگوں کے لیے لطا جی ہمیشہ سے سینٹر آف اٹریکشن رہی ہے